کتنی ویڈیوز بھیجوں جس میں پولنگ کا عملہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اوپر پریشر ہے یہ پہلے سے انہوں نے ایسا کیا بدل ہے تین مہینوں میں کارکردگی کا تو ٹائم ہوا نہیں ہے ایک اخلاقی جو آپ کی تمام طرح زیرو بٹا زیرو ہے آپ کی سٹینڈنگ وہی بن رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک نیرٹیف بن رہا ہے ایک بائی لیکشن ہے ان اردنیٹ ٹرن آٹ ہے اس کے اندر تین مہین کی ایک حکومت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین نون لیگ زمنی انتخابات جیتی تو دھانلی کر کے مگر نون لیگی افنان اللہ لائف شو میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری تین مہینوں کی کارکردی ہے جس پر عوام نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا اس پر پھر سینئر انکر مہر بخاری نے لائف شو میں نون لیگی افنان اللہ کی ایسی کلاس لگائی کہ افنان اللہ بھی کنفیوز ہو گئے اور مہر بخاری کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکتے آئیں پہلے دیکھتے ہیں کہ مہر بخاری نے افنان اللہ کی کلاس کیسے لگائی پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے احمد چھٹا صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایمین اے ہیں ان کے چھوڑے بھائی ڈالٹ رہے تھے انہوں نے پہلے سے بول دیا تھا کہ جی میرے گھر کے ارد کے مٹی پھینک دی گئی ہے کوئی گھر کے بھائر اندر نہیں آ سکتا اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آٹھ فروئی سے زیادہ یہ دھندی ہوئی ہے اور اس کی اگر آپ وہ انٹینسٹی دیکھ لیں کہ ایکسپرٹیز آ گئی تھی مطلب پہلے تو اگلے دن جا کے ریزلٹ سنانے شروع کر دیئے تھے اس دفعہ ایکسپرٹیز تھی تو فورٹی فائیو میں ہی سارا کام پورا کر دیا اور چھ بجے سے جس طرح انہوں نے کہا آفنان صاحب نے کہ چھ بجے سے ہی ریزلٹ آنا شروع ہوا لیکن کل دیکھیں کل ہمارے ایک ایمین اے ہیں منج صاحب خونم منج ان کو آریسٹ کیا گیا سٹنگ ایمین اے ہیں اور ان کو پندرہ گھنٹے حوالات میں رکھا گیا وہ گنڈیٹ بھی نہیں تھے کمپین کے لیے گئے ہوئے تھے اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں یہ نہیں کہ ووٹر نہیں نکلا ووٹر نکلا بھی ہے لیکن اگر فورٹی فائیو کے اندر ہی وہ پہلے تو دوسرے پر چلے گئے تھے اس دفعہ اسی کے اندر ہی آپ کے افسر کیا کر رہے تھے آپ نے سوشل میڈیا پہ یا باکی پیڈیا پہ شاید دیکھے ہوں جو سرکاری عملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں انہوں نے میڈیا پہ آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ساڑھے ساتھ سو ریجسٹرڈ ووٹ ہے اور نو سو ڈال کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے پہلے سی باکسز بھی سیل کر دی کہ اس پہ ہم کیا کریں اوپن لی مطلب اس دفعہ جو ہوا ہے یہ تو بالکل ہی مطلب حالانکہ ضرورت نہیں تھا ان کو ان کی ویسے بھی حکومت بھی ہے لارج سیٹ اپ میں کچھ بدل نہیں رہا لارج سکیم آف تنگ آپ حکومتیں بنا کے بیٹھے ہیں ایک پائدہ بھی ہوتا ہے انتظامیہ کی طرف سے بھی ایک بوٹر کا بھی رجحان ہوتا ہے یا تو دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں یہ تین ماہ کے اندر کیا بدل گیا ہے فیبری سے لے کے اب تک میں سیٹے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں خدا کی پناہ شباز شریف سے زیادہ ووٹ لے گیا ہے راشد احمد خان صاحب آپ آگے جائیں آپ حلکوں میں دیکھیں یہ کمال ہے آپ کا ایسا نقبال سے زیادہ ووٹ لے گئے ہیں ان کے صاحب زادے ایسا کیا بدل ہے تین مہینوں میں کارکردگی کا تو ٹائم ہوا نہیں ہے ایک اخلاقی جو آپ کی تمام تر زیرو بٹا زیرو ہے آپ کی سٹینڈنگ وہ ہی بن رہا ہے پوری دنیا کے اندر ایک ناریٹیف بن رہا ہے what has changed in these 3 months سیدری میں نکلا نہیں ووٹر اور اب جو ہے وہ میں گزارش سن لیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دھانلی ہوئی اور وہ سب کچھ تو بھئی آپ کے پولینگ ایجنٹ تھے ہیں وہاں پہ وہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں چلے دھانلی کی جب انہوں نے دھانلی کی تھی 2018 میں میرے election کے میرے ووٹ گزری کے نالے سے نکلے تھے میں آپ کو اس کے ایویدنس بھی دے سکتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ چودری نواز دودھر بھی شباز شہلی صاحب سے زیادہ vote لے گیا ہے شباز شہلی صاحب کے دونوں حلقوں میں یہ دونوں آپ کے صدر سے زیادہ میری گزارش سن لیں دیکھیں بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم جیتیں گے تو ریزل ٹھیک ہوگا ہم ہاریں گے تو ریزل ٹھیک نہیں ہوگا اس کا تو کسی کے پاس کوئی لاج نہیں ہے لوجیکل میں نے آپ کو بات ہوگا ہے ایک ویلیکشن ہے انہوں نے ایک ویلیکشن ہے یا ایک ویڈیو دکھائے کہ ڈبا بند ہے کچھ کو دکھائے نا نہیں میں کہہ رہو کوئی ایویڈنس دکھا دے ایک ڈیلے کے برابر ایویڈنس دکھا دے یہ تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں مہربا ایویڈنس بھی کچھ نہیں آپ اپنا لوجیک ہو رہے ہیں اس اس غیر معمولی جیت کے پیچھے آپ کا لوجیک ہے وہ اپنا دیں گے غیر معمولی جیت کے پیچھے دو باتیں ایک بات یہ ہے کہ پچھلے سترہ دن کے اندر اگر کسی نے کچھ پرفومنس دکھائی ہے تو وہ مریم نواز صاحب سترہ دن میں دکھا دی ہے مریم صاحبانے پرفومنس ایک میری گزارش میں نے دکھا رہی ہے انہوں نے جو رورل ہیلتھ کلینکس ہیں جو ہسپیٹرز انہوں نے چینج کی ہیں جو آئی ٹی کی سیٹی وہ بنانے لگی ہیں جو روٹی کی قیمت انہوں نے کم کیا وہاں علی امین یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی کار کر دے گی کی وجہ سے یہ غیر معمولی آپ کو دوسری یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ آٹ فیبری کا اگر آپ کو ریزلٹ کا خدشات ہے تحفظات ہے تو ہمیں بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو ہو سکتا ہے اس لیے کوریلیٹ نہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوئی ہے آپ کو کس نویت کی تحفظات ہے کہ راڑ گئیں ہماری سترہ بیس پچیس سیٹے تھی ساتھ زیادہ اکائیں ساتھ غیر اٹھ سے رہی ہے они تک کہہ رہی ہے وہ والا رزلٹ سہwardھا ہے ulu snap وہ بڑے مبورھ gegangen وہ عنہ بڑے مبور'veむ وہ نواز دوسری پی ٹی کھاو país آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ صبح سے اٹھیں کہ ہمیں 160 سیٹیں ملیے ہیں نہیں سر آپ کہہ رہے ہیں آٹھ انٹرنت موتل ہوگا سارا ریزلٹ رکھا ہوگا رات گئے تک نیناتوے فیصد ہم آپ پاس ریزلٹ تھے ہم بتا رہے ہیں کہ صبح کو وہ 180 کی ڈگری پر پڑھتا کھا جاتے ہیں سو لیٹس کم آؤں نہیں نہیں کم آؤں اور آپ مجھ سے بتائیں کہ انٹرنت موتل نہ ہو 6 مجھے ریزلٹ آیا ہے میں سے بھی پوچھنا زمنی انتخابات کا بیانیاں کیا تھا آپ کے پاس زمنی انتخابات کا ہمارا یہ بیانیاں تھا کہ ہماری پرفارمنس ہے مریم نواز صاحبہ مہدے لگا رہی ہیں اور پلی سیشنز جا رہی ہیں اناؤریشنز کر رہی ہیں مہدے لگا رہی ہیں روٹی کا آپ کچھ نہ کرو نہیں آپ پرنگن کیا وہ تو آپ کچھ نہ کرو آپ سوشل میڈیا پا آکے جھوٹ بول دے رہو کہ ہم نے یہ بھی کیا میاں صاحب کا نام فیل ہو گیا تھا آٹھ فیبری کو مریم نواز کا نام بھگ گیا ہے ہم تو کہہ رہے ہمارے کس کو آٹھ فیبری کو یہ اپنان کہہ رہے ہیں ان کو میں ویڈیوز بھیج دوں گا پولنگ کا عملہ کہہ رہا ہے کہ ہم بے بس ہیں آپ نے نہیں دیکھئے گجرات میں جو ٹھپے لگ رہے ہیں اس کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جو جرنلسٹ کو گرفتار کیا گیا 92 کے جرنلسٹ کو گرفتار کیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوچھا کیوں انہوں نے پولنگ کی عملے سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بے بس ہیں جرنلسٹ کو گرفتار کیا ہے پاکستان کا میڈیا بھی ملاوا تھا داندلی میں کیونکہ انہوں نے فارم 45 کے جو ریزلٹ وغیرہ لیے وہ غرط لیے تھے ایکچلی یہ گیتے تھے انہوں نے ریزلٹ چینج کیا گیا اپنی کمزوریوں پر بھی تو نظر ڈالے نا آپ کی لیڈرشپ پرائسز ہے اندر کی انفائٹنگ ہے شیر افضل مروت کو آپ اون نہیں کرتے ایک چیزی ہے نا دیکھیں ہماری اس وقت جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے اماد حضر ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہے دوسرا ہمارا میاں اسلام اقبال ہے انڈرگراؤنڈ ہے ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں جیل میں ہیں یہ ہماری پنجاب کی جو مین لیڈرشپ ہے چودری صاحب ہیں ایجاد چودری وہ جیل میں ہیں میاں محمد رشید جیل میں ہیں وہ تو ان چیزوں سے فرق تو پڑتا ہے اگر سارے لوگ کچھ انڈرگراؤنڈ ہیں کیسز کی ویسے بلکل کمپین اگر ہم بہتر کرتے ہو سکتا ہے ریزلٹ میں زیادہ فرق نہ آتا نہیں نہیں ریزلٹ میں زیادہ فرق نہ آتا ریزلٹ میں پھر بھی زیادہ فرق نہیں آنا تھا کیونکہ اگر میں آپ کو کتنی ویڈیوز بھیجوں ہوں جس میں پولنگ کا عملہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اوپر پریشر ہے یہ پہلے سے انہوں نے سر اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کسی صورتحال میں جدر آپ کے رانہ سناولہ اور لیڈران کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ ناممکن میں نہیں ہے ناممکنات میں سے کچھ نہیں ہے اگر یہ بات چیت کرنے کو تیار ہو باہر بھی آ سکتے ہیں بات آگے بڑھ سکتے ہیں یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں کہہ رہا پنجاب کا صدر کہہ رہے ہیں بڑی شخصیات ہیں ای سی ایل سے بھی نام ہٹنا شروع ہو گئے ہیں آپ کا نہیں ہٹا بھی تکاتر صاحب ان کا بھی ہٹوا دی جگہ نا آپ بھی ریکویسٹ مارے ہیں ادھر سے ایک ریکویسٹ پہ مریم صاحبہ کے لوگ ای سی ایل سے ہٹ جاتے ہیں آپ بھی سینیٹر ہیں تو ان کا بھائی کا ہٹا ہے نا زرہ کہ میں کروا دوں گا مطلب ڈالتے بھی یہ ہیں اور پھر نکالتے بھی یہ ہیں تو اب ای سی ایل سے نام بھی ہٹ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں انسارہ باسی صاحب کی بھی خبر ہے کہ تین اہم شخصیات متحرک ہیں اسٹابلشمنٹ اور خان صاحب کے دمیان جو خلیجہ اس کو ختم کرنے کے لیے اندلاج انچسٹ اف پاکستان ایسی صورتحال میں جب یہ کام ہوگا اگر ان کا یہ گلہ اور بیانیاں ہے دیو تنگ دیو تاک دیو تنگ دیو تنگ دیو تنگ دیو دیالوگ بھی دیو دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کئی مسئلہ ریزول کرنا تو وہ باتشیس سے ہی ہوگا ورنہ یہ ہی چلے گا یا سوشل میڈیا پر کرنے سے تو مسئلہ ریزول نہیں ہوں پہل سے ہوگا نا کیوں نہیں ہم کتنی پہل کریں ہم نے اپوزیشن میں کہتے ہیں آپ نے ان کے ووٹ فرچور آ لیے پھر دبے بھی بھرے ہیں 53 seatوں کے اوپر victory margin rejected voteوں سے زیادہ کم تھا 2018 کے election میں ساری seatے پیٹی آلی تھی تو وہ میرے جو ہے وہ ووٹ جو ہے گزری کے نالے سارے پاکستان کو پتا ہے کیا ہوا تھا بات یہ ہے مسئلہ تب ہی حل ہوگا جب charter of reconciliation یا charter democracy type document سگنیٹریوں اور اس کو honor کریں تب ہی یہ معاملات آگے چاہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ معاملات حل ہو معاملات دیکھیں اگر فر ایزمپل یہ کل کا election جو ہوا ہے یا جو پنجاب میں ہمارے جلسے ہونے جا رہے ہیں یا لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ابھی تک ہمارا لیڈر جیل میں ہے باقی عورتیں جیلوں میں ہیں اور مطلب یہ جو ہو رہا ہے ریزرو سیٹیں ہماری دے دی ہیں تو اس حالات میں اگر آپ کہیں کہ جی وہ سارا ہم بس آگے چلیں تو وہ تو دیکھیں یہ پہل حکومت تو کیا چاہتے ہیں what is your common denominator عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں ہمارا عمران خان کی رہائی ہے ہماری جتنے کیسز ہیں یہ حکومت کمزور ہوگی اگر عمران خان رہا ہو گیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماملات آگے ایسے نہ چلیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر آدم آئوس میں یا آپ اڈیالا میں یہ کوئی بات تو نہیں ہے صرف خان کی بات نہیں ہے اب یہ ساری ایوینٹس ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے ہوتے جا رہے ہیں ابھی ہمارا کراچی میں جلسہ ہے اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ وہاں کیا کرتے ہیں پنجاب میں ہمارے جلسے جو ہونے ہیں ورکروں کو اٹھایا جاتا ہے پہلے تو آپ سیس فائر تو کریں پھر اس کے بعد اس کی طرف جائیں گے یہ مریض صاحب کی روتلسنس کے حوالے سے بھی سر تھوڑی نظر سانی کرنی پڑے گی اگر یہ سی بی انس چاہی ہیں آپ کو ایویل بی روتلسن ہی چل سکتا ہے ایک روتلسنس تو کیا ہے ایک ریٹ آف protest is a basic right of every citizen in this country آپ دی سی سے پرمیشن لیں اور آپ انجور کریں کہ آپ کوئی نومی والا کام نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے پر پر پرمیشن دی سی کون ہوتا ہے مطلب جس سے ہم پرمیشن لیں دی سی کون ہوتا ہے دی سی کون ہوتا ہے مطلب وہ تو آپ کے گورنمنٹ کا نمائدہ ہی ہوتا ہے اس کو جبوں پر سی آڈر آتا ہے کہ جازت دے 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 اس کو کہیں گے نہ دے ہمیں تحفظ آ دیں کہ آپ پھر کوئی دوبارہ سے اس طرح کام نہیں کریں گے جب آپ نے پہلے کیا ہے آپ کو نکل ہی نہیں دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹ کے بات کی جائے گی یہ والا مسئلہ بھی ہوتا ہے کس سے بات کرنی ہے بیٹ سکور سے کرنی ہے کس سے کرنی ہے وہ تظہر ہے یہ ٹیم بنائیں گے اس کے بعد ہی بات سید ہوگی آپ کے اندر غور فکر ہو ہے کہ ایک ٹیم بنائیں مزاکراتی خان صاحب نے بھی بنائی تھی ایک پہلی بات ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مہی پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں آپ آٹھ فروری کے الیکشن پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں بنائیں نا اس پہ کیا فرق پڑتا ہے جس کو غلط کیا اس کو سامل جائے گی یہ وہ چلتے ہیں وہ چل رہے ہیں ان کو سب کا سکونڈ بھی حاصل ہے آپ کیا دینے کے پوزیشن میں ہیں میں یہ کہا رہا ہوں تو یہ اگر اسی طرح چلانا چاہتے ہیں آپ کو کفری سلوپ پہ گھرے چلے جا رہے ہیں گھرے چلے جا رہے ہیں یہ ان کو اگر گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے ویسے تو ریسپیریٹر پہ چل رہی ہے جس پہ بھی چل رہی ہے آپ کے پاس دینے کو کیا ہے خان کو شیشے کے پیچھے چھے فٹ دور کر دیا صاحبیوں سے کیا کر لیں گے کیا خوار لیں گے کسی کا یہ صرف آکے کہ ہم پولٹیکل بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ تو یہ بتا دیں کہ آگے چلیں یہ ساری پیچھے باتیں چھوڑ دیں جو موجودہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیں اور بس آپ صرف بیٹھ جائیں دونوں میں مانو کی گفتگو سنی تحریکہ انصاف کے عطب خان نے کہا کہ اس زمنی الیکشن میں جہاں سات سو ووڈ تھے وہاں پہلے سے ہی انہوں نے نو سو ووڈ کارٹس کر کے بیلٹ باکس کو سیل کر دیا اور عملہ خود گائب ہو گیا اور ریٹرننگ افسران خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پر شدید قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہاں تک کہ نائنٹی ٹو کے کیمرامین اور انکرز کو بھی اٹھا لیا گیا کہ وہ الیکشن کی کوریج کیوں کر رہے تھے ایک طرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کریں جبکہ دوسری طرف یہ ہمارے ہی کینڈیڈیٹ کو ابھی تک اٹھا رہے ہیں ہمارے پنجاب میں جلسے ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے ہمارے ورکرز اور ہماری قیادت پر ایف آئی آر درز کی ہیں جبکہ دوسری طرف جب مہر بخاری نے افنان اللہ سے پوچھا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ نے زمنی انتخابات میں دانلی نہیں کی بلکہ یہ آپ کو کردی کی بیس پر آپ نے یہ سارے الیکشن جیتا ہے تو تین میں ہنوں میں آپ نے کون سا ایسا بڑا کرنامہ انجام دے دیا کون سا عوام کو بہت بڑا رلیف دیا جس کے نتیجے میں آپ کو ایسی کمیابی ملی آپ کی کردی تو صفر بٹا صفر ہے اس پر افنان اللہ نے کہا کہ مریم نواز نے تین میں ہنوں میں بہت کچھ ڈیور کیا اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے کہ روٹی سستی کر دی گئی اس پر مہر بخاری نے کہا کہ اگر روٹی سستی کرنے سے الیکشن اتنی آسانی سے جیتا جا سکتا ہے پھر تو یہ فرمولہ پوئی دنیا میں اپلائی ہو جانا چاہیے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نون لیک واقعی کرکرگی کی بیس پر زمنی الیکشن جیتی ہے یا کہ انہوں نے دانلی کر کے یہ الیکشن جیتا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ